بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ یہ کیسے بنا اور کس طرح یہ ہوا تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بھی نہیں تھے سارے نکل چکے تھے کیونکہ یہ ہی ہمیں بولا جا رہا تھا کہ شہر کے اندر بھی پانی آئے گا بارال شہر میں نہیں آیا تھا شہر میں جتنے لوگوں کے مکان تھے یا جتنے بھی ان کے گھر تھے وہ سارے الحمدللہ سیف تھے باقی باہر کا جتنا ایری ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ قدرتی ایک جگہ بن چکی ہے یہاں پہ اب نہ کوئی فصل ہوتی ہے نہ کوئی یہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں یہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے لوگ یہاں پہ رہ بھی نہیں سکتے ہیں تو سوائے اب فوٹو بنانے کے یا کوئی ویڈیو بنانے کے لیے یا کسی پکنک پہ آپ یہاں پہ آئیں سوائے اس کے آپ یہاں پہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھ سکتے تو دوستو آج کی ہماری یہ تھی لوکیشن جو میں نے آپ کو دکھا یہ یہ پیچھے جتنا بھی ایری ہے تقریباً یہ ڈیزرڈ ہے تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ناد بنائی جائے جو ڈیزرڈ کے حوالے سے ہو اور ڈیزرڈ کی مطابق کوئی ویڈیو بنائی جائے تو انشاءاللہ میں بھی ٹرائے کروں گا تو دوستو آج کی ہماری یہ لوکیشن تھی چونکہ میں نکلا تو دوستوں کے ساتھ ہوں تو ہم نے سوچا کہ چلو نکلے تو ہوئے کوئی ویڈیو بھی آپ کے لیے بنائی جائے تو دوستو امید ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ضرور ازار کریں اگر آپ نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں شیئر نہ کرنا بھولیں شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے اور بھی دوست ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ